السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی بیڈیو میں ہم بات کریں گے لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت اور برکت کتنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے جو بندہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اور طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج نکلنے تک طلوع آفتاب تک جو ہے نماز فجر ادا کرے اور اس کے بعد سورج نکلنے تک لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو انشاء اللہ تعالی اس کا گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے اور اس کا گھر جنت میں اللہ تعالی ضرور اسے عطا کرے گا اس کے علابہ اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرتے وقت لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے اور یہ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالی ان قطرات کے بدلے جو وضو میں قطرے گرتے ہیں ان قطروں کے بدلے ہر ایک قطرے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور وہ فرشتہ ایک قطرے کے بدلے ایک فرشتہ جب اللہ پیدا فرماتا ہے تو وضو جب ہم کرتے ہیں تو نجانے کتنے قطرے گرتے ہیں تو آپ خود اندازہ فرمائیے کہ کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک اس بندے کے لیے دعا کرتے رہیں گے اس کی مغفرت کی اور اس کے لیے دعا گو رہیں گے آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس کا ورد اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو جنت میں مکان بھی مل جائے گا اور فرشتے آپ کے لیے آپ کے توبہ کے لیے آپ کے گناہوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اور ہر ایک قطرے کے بدلے جب آپ وضو میں یہ ورد کریں گے تو ہر ایک قطر کے بدلے جب فرشتہ پیدا ہوگا تو آپ جب ہمیشہ اسی طریقے سے کریں گے زہر میں وضو کیا اثر میں کیا مغری بشاں فجر میں کیا آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں گے اور اس وضو میں یہ ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مغفرت کے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لگا دے گا اور فرشتے جو ہیں آپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے امید کرتا ہوں بات اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اسی طریقے سے یہ دین کی اچھی باتیں سیکھنی ہیں تو ہمارے ساتھ جڑیے حقانی اوفیشل چینل پر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دین کی ضروری باتیں ملتی رہیں گی اور آپ کو مسائل کے بارے میں بھی اس پر بتایا جاتا رہے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ